نحمد و نسلی اللہ رسول کریم اما بات فاؤزباللہ شیطان رجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم تذکرہ خلفاء راشدین یہ کتاب پی اے ٹی ایف اسلام انفو کی جانت پیش کی جا رہی ہے اس کتاب کو آپ کے لئے ریکارڈ کریں گی امی جمال اس کتاب کے مصنف ہیں علامہ مفتی جلال الدین احمد امجدی حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ اور آیات قرآنی حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کی تعریف و توصیف میں قرآن مجید کی بہت سے آیات کریمہ نازل ہوئی ہیں یہاں تک کہ بہت سے بزرگوں نے اس موضوع پر مستقل کتابیں لکھی ہیں ہم ان میں سے چند آیات کریمہ آپ لوگوں کے سامنے پیش کرتے ہیں خدا عز و جل ارشاد فرماتا ہے وَاللَّذِي جَا عَبِسْ سِدُقِ وَسَتَّكَ بِهِ اولئے کا ہم المتقون یہ آیت مبارکہ چوبیس میں پارے کے پہلے رکوع کی ہے اس آیت کریمہ کا مطلب یہ ہے کہ جو سچائی لایا یعنی سرکار اقدس صلی اللہ علیہ وسلم اور جنہوں نے ان کی تصدیقے یعنی حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ یہی لوگ متقم ہیں اس آیت کریمہ کی تفسیر میں حضرت علی رضی اللہ عنہ سے ایسے ہی مر بھی ہے یعنی اللَّذِ جَا عَبِسْ صِدِقِ سے مراد رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم ہے اور صدقہ سے مراد حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ ہیں جنہوں نے سب سے پہلے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تصدیقے ایسے ہی تفسیر مدارک میں بھی ہے اور اسی کو حضرت امام راضی علیہ رحمت الرزوان نے ترجی دی ہے اور تفسیر صحول بیان نے بھی لہذا ان مفسرین کرام کے بیان سے ثابت ہوا کہ خدا عز و جل نے اس آیتِ مبارکہ میں رحمتِ عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کو بھی متقع فرمایا ہے معلوم ہوا کہ وہ اس امت کے سب سے پہلے متقع ہیں اور قیامت تک پیدا ہونے والے سارے متقعوں کے سردار اور سید المتقین ہیں اسی لئے عالی حضرت فازل بریلوی علیہ رحمت الرزوان فرماتے ہیں اور پارا دس رکو گیارہ میں ہے اِلَّا تَنْسُرُوهُ فَقَدْ نَسَرَهُ اللَّهُ اِذْ اَخْرَجَهُ الَّذِينَ كَفَرُوا ثانی اسنین اِذْ هُمَا فِي الْغَارِ اِذْ يَقُولُ لِسَاحِبِهِ لَا تَحْزَنْ إِنَّ اللَّهَ مَعْنَا فَأَنزَلِ اللَّهُ سَكِينَتَهُ عَلَيْهِ وَأَيَّدَهُ بِجُنُودِ اللَّمْ تَرَوْهَا عَلِمَتُ اللَّهِ هِيَ الْعُلْيَا وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ تمام مفصیلینِ کرام کا اس بات پر اتفاق ہے کہ یہ آیتِ کریمہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی شان میں نادل ہوئی ہے اب اس آیتِ کریمہ کا مطلب ملاحظہ فرمائیں خدا عز وجل ارشاد فرماتا ہے اِلَّا تَنْسُرُوهُ فَقَدْ نَسَرَهُ اللَّهُ اِذْ اَخْرَجَهُ الَّذِينَ كَفَرُ سَانِيَ اسْنَئِنِ اِذْهُمَا فِي الْغَوْرِ یعنی اے مسلمانوں اگر تم لوگ میرے رسول کی مدد نہ کرو تو بے شک اللہ نے ان کی مدد فرمائی جب کافروں کی شرارت سے انہیں باہر تشریف لے جانا ہوا صرف دو جان سے جب وہ دونوں یعنی حضور سیدِ عالم صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ غار میں تھے اِذْ يَقُولُ لِسَاحِبِهِ لَا تَحْزَنْ إِنَّ اللَّهَ مَعْنَا جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنے یار غار حضرت ابو بکر صدیق جزدِ اللہ عنہ سے فرماتے تھے کہ غم نہ کر بے شک اللہ ہمارے ساتھ ہے فَأَنزَلَ اللَّهُ سَكِينَتَهُ عَلَيْهِ وَأَيَّدَهُ بِجُنُودِ اللَّمْ تَرَوْهَا تو اللہ نے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ پر اپنا سکینہ اتارا یعنی ان کے دل کو اتمنان اتا فرمایا اور ایسی فوجوں سے ان کی مدد فرمائی جن کو تم لوگوں نے نہیں دیکھا اور وہ ملائکہ تھے انہوں نے کفار کے رخ پھیر دیئے یہاں تک کہ وہ لوگ آپ کو دیکھ ہی نہ سکے وَجَعَلَ كَالِمَتَ الَّذِينَ كَفَرُ السُّفْلَا اور کافروں کی بات کو نیچے کر دی یعنی ان کی دعوتِ کفر و شرک کو پس کر دیا وَكَالِمَتُ اللَّهِ هِيَ الْأُلْيَا وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَقِيمٌ اور اللہ ہی قبول بالا ہے اور اللہ غالب حکمت والا ہے اس آیتِ قریمہ میں جو آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ قول نقل کیا گیا ہے کہ آپ نے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ سے فرمایا لَا تَحْزَنْ إِنَّ اللَّهَ مَعْنَا یعنی غم مت کرو کہ اللہ ہمارے ساتھ ہے تو اس موقع پر حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کو اپنا غم نہیں تھا بلکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا غم تھا آپ فرماتے تھے اِن اُبْتَرْ فَنَا رَجُلُمْ وَاحِدُمْ وَإِنْ قُتِلْتَ حَلَقَةِ الْأُمَّةِ یعنی اگر میں قتل کر دیا گیا تو صرف ایک فرد قتل ہوگا اور اے اللہ کے رسول اگر آپ قتل کر دیئے گئے تو پوری امت حلاق ہو جائے گی بہرحال یہ آیت کریمہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی تعریف و توصیف میں بلکل واضح ہے اور حضرت صحابی ہونے پر نصی قطعی ہے کہ خطا عز و جل نے اِذْ يَقُولُ لِسَاحِبِهِ فرمایا اس لیے حضرت حسین بن فضل رحمت اللہ علیہ نے فرمایا من قال انہ ابا بکر لم يكن صاحب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فہو قافر لانکاری نصی القرآن یعنی جو شخص کہے کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی نہیں تھے تو وہ نصی قرآنی کا انکار کرنے کے سبب کافر ہے اور تیسوے پارہ سورة الولیل کی آیت کریمہ نمبر سترہ اٹھارہ ہے وَسَيُجَنَّبُهَ الْأَتْقَوَ أَلَّذِي يُؤْتِمَا لَهُ يَتَزَكَّا یعنی اور جہانم سے بہت دور رکھا جائے گا وہ شخص جو کہ سب سے بڑا پرہزگار ہے جو کہ اپنا مال دیتا ہے خدا تعالیٰ کے نزدیک ستھرا ہونے کے لیے نہ کہ دکھانے اور ستانے یا ان کے علاوہ کسی دوسرے مقصد کے لیے فرش کرتا ہے یعنی مبارکہ بھی حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی فضیلت میں نازل ہوئی ہے حضرت صدر الافاظل مولانا سید محمد نائم الدین مراد آبادی رحمت الرزوان اس آیت کریمہ کی تفسیر میں فرماتے ہیں جب حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے حضرت بلال رضی اللہ عنہ کو بہت گران قیمت پر خرید کر آزاد کر دیا تو کفار کو حیرت ہوئی اور انہوں نے کہا کہ حضرت صدیق رضی اللہ عنہ نے ایسا کیوں کیا شاید بلال رضی اللہ عنہ کا ان پر کوئی احسان ہوگا جو انہوں نے اتنی گران قیمت دے کر خریدہ اور آزاد کیا اس پر یہ آیت نادل ہوئی اور ظاہر فرما دیا گیا کہ حضرت صدیق رضی اللہ عنہ کا یہ فیل محض اللہ کی رضا کے لیے ہے کسی کے احسان کا بدلہ نہیں اور نہ ہی ان پر حضرت بلال رضی اللہ عنہ وغیرہ کا کوئی احسان ہے اس آیت کریمہ میں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کو یعنی سب سے بڑا پرحضگار فرمایا گیا اور پارہ 26 آیت 14 کی آیت مبارکہ ہے یعنی بے شک اللہ کے یہاں تم میں سب سے زیادہ مکرم اور رضت والا وہ ہے جو سب سے بڑا پرحضگار ہے تو ان دونوں آیت کریمہ کے ملانے سے معلوم ہوا کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ خطائے عز و جل کے نزدی سب سے زیادہ مکرم اور عزت والے ہیں آپ دیکھ رہے ہیں پی اے ٹی ایف اسلامک انفو یوٹیوب چینل مزید اسلامک ویڈیوز کے لیے ہمارا چینل سبسکرائب کریں